تو جس سامنے پچھلی ویڈیوز میں پڑھا ہے ڈیفرنٹ سنگز کے بارے میں ایڈ کریئٹنگ اور پروموٹنگ فیس بوک ویج اور ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے تو آج ہم پڑھیں گے کہ ویو ونگ ایڈورٹائزنگ ڈیٹا کے ایکسسنگ ایڈورٹائزنگ ریپورٹس کہ ہم ریپورٹس تک کیسے ایکسس حاصل کریں گی یہ جو ہمارے پاس ریپورٹ آ رہی ہے اس طرح اس پہ ہم سکسس کیسے حاصل کریں گے یا اس تک کیسے پہنچیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ رائٹ اینڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ابھی میرے پاس اپشن نہیں آ رہا لیکن آپ جیسے ہی ایک ایڈ کریئٹ کریں گے تو آپ کے پاس منیج ایڈز کا اپشن آئے گا وہاں پہ کلک کریں گے دین آپ یہاں سے جائیں گے ریپورٹس کے سیکشن میں کلک کر کے آپ کے سامنے یہ ایک آل آور ڈا ریپورٹ آ جائے گی جس میں آپ کو دکھائے جائے گا آپ نے کون سی کیمپین کس ٹائم پہ چلائی تھی فر ایکسیمپل ابھی ایکسسنگ ایڈویٹائزنگ ڈیٹا ریپورٹس تو اس طرح سے آپ ریپورٹس تک پہنچیں گے اور ریپورٹ کے پہنچنے کے بعد آپ اس میں درینٹ چیزیں دکھ رہے ہیں کہ لائف ٹائم denied. کھمپین کھمپین جو ہم نے چلا اے اس کے بعد شرکی یہاں پہ کروش ہوہ رہے ہیں سوشال امپریشنس کی جو ہو رہے ہیں تو شلیٹی سے ہو رہی ہے کہے یہاں پہ کلک کس کتنے ہوڑا ہے وہ پہ ہورہے ہیںPro The total Kigee کتما معلوم ہے جو ہو رہے ہیں پہ کلک کتنا ہے اور سوشل پہ pretty وال کے سے قیون پر رکار推ی ب löے ہو رہے ہیں کلک اس لاشیمپک to varit lá ہم کوس پر تھاؤزنڈ پریشر اور سپینٹ کتنے ہوئے ہیں اس میں اور اس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ پیج لائکس کتنے ہوئے ہیں ایپ انسٹالز وغیرہ وغیرہ کیونکہ ہم نے ایپس کا نہیں دیا تو یہاں پہ نہیں آرہا تو یہاں اس طرح سے ہم اس میں ایکسس حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ ریپورٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ مارے پاس پوری ریپورٹ ہے جس میں کہ ہم ڈیفرنٹ چیزیں ڈیڈیٹ کی رینج دیکھ سکتے ہیں time summary summaries by campaign advertising performance دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد export کر سکتے ہیں csp file میں generate another report یا schedule this report کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے scheduling advertising reports تو scheduling advertising reports میں ہم یا already موجود ہیں جس میں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہیں کے ڈیٹ رنج نہیں ہے نہیں ہے کہ کمپین ڈی ٹی بے آئی اور اس پر جو ڈیٹانک ہے telef Yunnan 396 ہے my mom 960050 اس کے بعد یہاں پہ تقریبا ہے את social impression جو ہ grade 284,170 اس پہوم anthropome پر سوچی کتر ہے اینجا زیادر سوچی دونامج ہے صلی کی. سوچی دونامج ہے ایسا دونامج ہے ایسا در ایسا در ایسا دونامج ہے CPC 0.5 CPM 0.6 Spend کتنے ہوئے 55 Actions 312 Page likes 312 تو یہ ہمارے پاس ایک ریپورٹ ہے جس میں ہم Advertising, Performance, Campaign, Custom, Settings اور Date Range دیکھ سکتے ہیں Then جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ اس میں ہم reports وغیرہ کو generate کر سکتے ہیں schedule reports کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ scheduled reports تو جس میں ہم اپنی reports کو schedule وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اس میں چیزیں تھی جو کہ آپ کو بتانے لازمی تھی اور میں نے آپ کو بتا دی ہیں سو اس کے بعد ہم اس میں next جائیں گے understanding success matrix یعنی کہ اس میں پڑھیں گے کہ facebook airs reporting میں جو understanding success matrix ہیں تو matrix کو ہم دیکھیں گے یعنی کہ اس میں سب سے پہلے آتا ہے CPC آپ کا کتنا spend ہوا ہے CTR اور CPM اور کتنی traffic آپ کو آئے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا اس میں success rate ملا ہے تو جیسے ہی میں نے reports پہ click کیا یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو clicks ہوئے ہیں وہ 18,000 10,007 ہے unique clicks 15,000 ہے click through rates 0.83% ہے frequency 2 ہے reach جو لوگوں نے کیا وہ 1,84,000 کے قریب ہیں یہ تقریباً 10,84,000 ہے اور یہاں پہ data آ رہی ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہماری post تک reach کیا ہے تو 10,00,00 ایک اچھی amount ہے ایک اچھی traffic ہے جو کہ ہمارے reach ہوئی ہے related to success matrix میں جو کہ بہت ایک اچھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو success ملی ہے اس میں زیادہ لوگ آپ کی سائٹ پہ پہنچے ہیں آپ کی سائٹ کو click کیا ہے check کیا ہے and then ہے یہاں پہ export کا button کہ آپ export کر کے data کو اپنے پاس save کر سکتے ہیں جو آپ کو next time جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں گے facebook advertising میں تو آپ کو وہ فائدہ دے گا اس میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ کس طرح سے اس میں کام کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ہم نے next اس میں کام کرنا ہے اس کے بعد ہے viewing your billing summary کہ ہم اپنے bill کی summary کو دیکھیں گے تو اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے اپنے bill کی جو summary ہے یعنی کہ اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں for example ہمارے پہ تو یہاں پہ یہ ہم billing اور payment payment methods میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس billing کی کیا summary آ رہی ہے یعنی کہ ہم نے کتنی ads وغیرہ set کی ہیں اپنی site پر اور اس میں کتنے پیسے spend ہوئے ہیں ہمارے یہ تمام چیزیں میں آپ billing میں جا کے payment methods میں چیک کر سکتے ہیں سو hopes ہو کہ آپ کو اس ویڈیو میں ایڈورٹائزنگ viewing ایڈورٹائزنگ ڈیٹا کے بارے میں سمجھا کیا ہوگئے کہ اپنی website کے ڈیٹا کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے سو ملتے ہیں next ویڈیو ملتے ہیں